اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حسن ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کریئیٹی پوائنٹ جی دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ورڈ سیپ کے ایک بہت ہی کمال کی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جی دوستو اگر آپ ورڈ سیپ یوز کرتے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں صرف ورڈ سیپ ہی نہیں بلکہ کسی بھی اپنے مبائل فون کی اپلیکیشنز ہیں آپ اس کو بلکل ہائیڈ کر سکتے ہیں لیکن کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ آپ کی اپلیکیشن اس وقت آپ کے مبائل فون میں کس جگہ پر موجود ہیں آپ کو نظر آرہا ہے اس پیچ کے اوپر آپ کو بلکل بھی میری ورڈ سیپ نظر نہیں آرہی کہ میری ورڈ سیپ اس پیچ پر کہاں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ورڈ سیپ کو ہائیڈ کر دیں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ کے ورڈ سیپ کہاں ہے آپ کے مبائل فون کے اندر تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو آپ کو یہ دیکھیں سرکل نظر آ رہا ہوگا وائٹ کلر لائن کے اندر تو میں اس کو آپ کو روٹیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سرکل ہے تو جیسے اس میں سرکل کو اس کے اندر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میری ورڈس اپ اپن ہو جائے گی اس طرح آپ اپنے موبیل فون کی جتنی بھی اپلیکشنز ہیں ورڈس اپ اچھا ہے فیس بک ہے جو بھی ہیں آپ اس کو اسی طرح ہائیڈ کر سکتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی مطلب ورڈس اپ ہوگے جو بھی اپلیکشنز کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بلکو بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے اندر تک لازمی دیکھنا ہے چینل پر نہیں ہو تو اسے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بازہ نہیں پہنچتی رہے یہ دوستو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکشن کی ضرورت پڑے گی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر لیے جئے گا تو آپ نے کرنا کہ آپ نے اپلیکشن کو تو بلکو بھی اوپر نہیں کرنا نہ ہے کوئی آپ نے صرف نہ ہے کوئی پرمیشن الاؤ کرنی ہے بس اس کو انسٹال کر کے آپ نے رکھ لینا ہے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو انڈ کے اندر آپ کو وہی اپلیکشن مل جائے گی ٹرانسپیرنٹ ویڈنٹ کی وہی اپلیکشن ہے جو آپ کو یہاں میں نے انسٹال کی ہے وہی اپلیکشن ہے جو میں نے بھی انسٹال کی ہے تو جیسے میں اس اپلیکشن پر کلک کروں گا تو دیکھیں میرے پاس یہ کچھ اس طرح کا اس کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں سٹائل کا ایکسپینڈ نوٹیفکیشن کا اوپن ایپ کا اگر آپ سب سے پہلے آپ نے سٹائل میں جانا ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی سٹائل سیلیکٹ کر لینا ہے مطلب اول کر لینا ہے راؤنڈ فریم کرنا ہے سکوئر فریم یا انویزیبل تو میں یہاں سے مطلب کے سکوئر فریم میں کر لیتا ہوں یہاں سے نیچے آتا ہوں تو نیچے میں نے آنے کے بعد اوپن ایپ کا اپشن ہے تو آپ نے اوپن ایپ پر کلک کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا تو آپ کے سپاس آپ کے ساری اپلیکیشن سے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن لے لیں تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک اپلیکیشن لے لیتا ہوں یہاں سے میں یوٹیوب کو لے لیتا ہوں تو یوٹیوب کو بلکہ ہاں یوٹیوب کو میں لے لیتا ہوں یوٹیوب کو میں نے لیا یوٹیوب کو لینے کے بعد نیچے آپ کو ایڈ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پر ایڈ پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس سرکل کے اوپر سکیر بن کے آ چکا ہے اس کو میں جہاں بھی روٹیٹ کرنا چاہوں اس کو جہاں بھی آپ رکھنا چاہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں آپ کو ادھر دیکھیں اس پیج پر آپ کو یوٹیوب بھی نہیں مل رہی لیکن آپ جیسے میں سکیر پر کلک کروں گا تو دیکھئے گا میری یوٹیوب جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اسی طرح آپ جو بھی ہے آپ یوٹیوب جو ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں ایزیلی مطلب کہ اور اسی طرح آپ اپنے مبیل فون کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان تمام کو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں اپنے مبیل فون پر چاہے وہ ورڈسائپ ہے چاہے یوٹیوب ہے کوئی بھی اپلیکیشن ہے اس کو آپ اسی طرح ہائیڈ کر سکتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ آپ کے ورڈ سیپ ہے اور یہ آپ کی یوٹیوب ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ پاکہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو